بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے تمام طالبات اپنی کوپیاں اور قرآن کریم کھول لیں سورة البلد تیسویں پارے کی سورة البلد کی سات آیتیں ہم نے پڑی تھی سات آیتیں سیون آج انشاءاللہ آیت نمبر آٹھ سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ صدق اللہ العظیم ترجمہ لکھیں ترجمہ سے پہلے ایک بات لکھ لیں فائدے کے عنوان سے تو آگے ترجمہ آسان ہو جائے گا لیکن فائدہ آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر دس تک آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر دس تک تذکیرِ انعامات کا بیان ہے آیت نمبر آٹھ سے آیت نمبر دس تک تذکیرِ انعامات تازال کافیارا تذکیر کہتے ہیں یاد دلانے کو تذکیرِ انعامات کا بیان ہے ریکٹ میں لکھیں یعنی یعنی انسان ان ذرائع سے کام لے انسان ان ذرائع سے کام لے اور حق تلاش کرے ریکٹ بن کر لے تو تین آیتیں جو ہیں آیت نمبر آٹھ نو دس اس میں اللہ پاک نے اپنی کچھ خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو فرمایا یہ جو نعمتیں ہیں نا یہ ذرائع ہے یہ راستہ ہے یہ طریقہ ہے اس سے کام لو اور حق کو تلاش کر لو تو حق مل جائے گا لکھ لیا اب لکھیں ترجمہ علم نجعل لہو عینین کیا ہم نے نہیں دی اس انسان کو دو آنکھیں کیا ہم نے نہیں دی اس انسان کو دو آنکھیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اور زبان اور دو ہونٹ اور زبان اور دو ہونٹ وَهَدَيْنَا هُنَّ جْدَيْنِ اور کیا ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی دونوں راستوں کی کیا ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی ان نجدین دونوں راستوں کی بریکٹ میں لکھیں خیر اور شر کی خیر اور شر کی تو مقصد کیا ہوا کہ اللہ نے تو نعمتیں دی دی آنکھیں دی زبان دی ہونٹ دیے اور پھر اللہ نے شعور سمجھ اور احساس دیا دو راستے سامنے رکھ دیئے یہ خیر ہے یہ شر ہے اب دیکھیں اگر ہم کہیں کھڑے ہوں اور آپ پوچھیں بھئی کس راستے سے جانا ہے مجھے نیوٹون مسجد تک تو آپ کو کوئی کہے کہ بھئی یہ دونوں راستے ہیں لیکن یہ راستہ صاف ہے دوسرے میں گٹر کا پانی کھڑا ہے تو ہمیں کس راستے سے جانا چاہئے گٹر والے پانی سے نا ظاہر سی بات ہے نہیں گٹر والا پانی تو کپڑے گندے کرے گا جسم گندہ کرے گا بدبو آئے گی گرنے کا خطرہ ہے نقصان کا اندیشہ ہے تو عقل کہتی ہے آج انسان کو کہ جو راستہ مختصر ہو صاف ہو محفوظ ہو آرام دے ہو اسی پہ چلنا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں ذرائع دے دیئے راستے دے دیئے اب تم ان سے فائدہ اٹھا لو نا اپنی عقل کام میں لے آؤ ٹھیک؟ آگے چلیں فلق تحمل عقبہ پھر لکھے فائدہ ترجمے سے پہلے یہ جو فائدے کے عنوان میں لکھواتے ہیں نا یہ یاد رکھے بہت اہم بات ہوتی ہے اس سے اگلے پچھلے مسائل حل ہوتے ہیں لکھے فائدہ اللہ اکبر آیت نمبر گیارہ میں آیت نمبر گیارہ میں کفرانِ نعمت کا بیان ہے کفران آیت نمبر بارہ میں کفرانِ نعمت کا بیان ہے کفران کہتے ہیں ناقدری اور ناشکری کو ناقدری اور ناشکری کو اب دیکھیں پشلی تین آیتوں میں آپ نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ سنا کے بھئی اللہ نے ہونٹ دیئے آنکھیں دی زبان دی راستوں کی سمجھ دی بجائے فائدہ اٹھانے کی یہ انسان ناقدری پہ آگیا تو وہ ناقدری کیا ہے وہ آیت نمبر گیارہ میں فَلَقُتَحَمَلْعَقَبَةَ لیکن اس انسان نے عبور نہیں کیا عبور جانتی ہے پار کرنا پار اس انسان نے عبور نہیں کیا پار نہیں کیا گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں گھاٹی بریکٹ میں لکھیں دین کی اس انسان نے عبور نہیں کیا گھاٹی کو یعنی دین کی دیکھیں گھاٹی کس کو کہتے ہیں عقبہ گھاٹی دو پہاڑوں کے بیچ میں راستے ہوتے ہیں ہم تو چونکہ شہری زندگی میں ہیں لیکن چلیں اگر کبھی آپ کا جانا ہوں ہمارے ہاں علاقہ ہے کراچی میں کٹی پہاڑی وہ تو خیر سڑک بنی ہوئی ہے لیکن جیسے پہاڑوں پر مختلف ہے نا قصبہ کولنی ہے بنارس ہے اورنگی ٹاؤن ہے یہ کبھی اگر اتفاق ہوا ہوں آپ نے دیکھا ہوں ہم تو بہت راحت و نعمتوں میں ہیں شہر میں اس کی قدر آتی ہے جب آپ اطراف کے علاقوں میں جائے اوپر نیچے راستے سے گھر اوپر پہاڑ پہ یا گاؤں میں تو بالکل واضح ہیں تو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستے ہوتے نا اس پہ جانے کے لیے آپ اوپر جڑیں پھر نیچے آئیں گے پھر اوپر جائیں گے پھر نیچے آئیں گے یہ راستہ ہوتا تو مشکل ہے لیکن شوٹ ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ترتیب دی کہ تم اس سے گزر کے آ جاؤ تو ہم تک جلدی پہنچ جاؤ گے اور اس راستے میں تھوڑی سی مشقت ہے اس لیے دیکھیں اس کو گھاٹی فرمایا گھاٹی لیکن کیا فرمایا کہ یہ نافرمان انسان اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا اب وہ گھاٹی کیا تھی اس کا بیان آگے آ رہا ہے آپ بس اتنا سمجھ لیں اور لکھیں وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَوَهُ اور تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے فَكُّ رَقَبَتٍ أَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَفْ پھر لکھیں فائدہ اب اگلی آیت انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے لکھیں فائدہ آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر سترہ تک ریاضت کے پانچ اعمال کا بیان ہے ریاضت زاد ریاضت سمجھتی ہیں آپ طالبات ریاضت کہتے ہیں کسی چیز کو محنت سے کرنا یعنی جو کرنے میں اتنا آسان نہیں ہو محنت کرنی پڑے آپ کو تو اب ریاضت کے پانچ اعمال ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے جنت جانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے تو کچھ تو اللہ پاک کے لئے قربانی دینی ہے نا یہ جو قربانی والے کام ہیں نا یہ ریاضت کہلاتے ہیں تو آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر سترہ تک ریاضت کے کتنے اعمال ہیں پانچ اور بریکٹ میں لکھے یہ انسان کے فرائز منصبی ہے یہ انسان کے فرائز منصبی ہے فرائز منصبی کہتے ہیں جو ضروری کام ہے کرنے کے اب وہ پانچ ریاضت کے عمال ترتیب سے آ رہے ہیں میں آپ کو نمبر بھی لکھواؤں گا فق رقبت بریکٹ میں لکھیں پہلا عمل بریکٹ بن کر دیں پہلا عمل فق رقبت کسی گردن کو چھوڑانا ہے کسی گردن کو کسی گردن کو چھوڑانا ہے بریکٹ میں لکھیں غلام قیدی یا قرضدار غلام قیدی یا قرضدار دیکھیں پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے اور ان پہ بڑے ظلم ہوتے تھے آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا لیکن یہ بھی فرمایا کہ جو غلام کو آزاد کر دے گا اس کی قیمت دے کے اس کو چھوڑا لے گا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تو دیکھیں یہ ریاضت کا پہلا عمل ہے کہ انسان کسی غلام کو اس کی غلامی سے آزاد کرا دے بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے قیدی ایک بچارہ مظلوم بے قصور قیدی ہے اور وہ جا کے جیل میں ڈال دیا گیا آپ نے جا کر اس کی زمانت کی اس کے پیسے دیئے خیال کیا یہ بھی اس میں شامل ہے بعض نے کہا کہ اس گردن چھوڑانے سے مراد یہ کہ کوئی مجبوری کی وجہ سے کسی کا مقروض ہو گیا اب قرص کی ادائیگی کا وقت آیا لیکن قرص کے اسباب نہیں ہیں تو کوئی مسلمان آگے بڑھ کر اپنے اس پریشان مسلمان کی مدد کر کے اس کی گردن چھوڑا دے اس لئے بریکٹ میں تینوں صورتیں آپ سے عرص کر دی غلام قیدی یا قرصدار او اطعامن فی یومن زی مسغبہ بریکٹ میں لکھیں دوسرا عمل یا کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا یا کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا فی یومن زی مسغبہ شدید بھوک والے دن شدید بھوک والے دن کسی نے کھانا نہیں کھایا آپ نے اس کے کھانے کا انتظام کیا یہ بھی ریاضت کا عمل ہے یتیمن زا مقربہ یتیمن زا مقربہ او مسکینا زا متربہ یتیمن ایسے یتیم کو ایسے یتیم کو زا مقربت جو قریبی رشتہ دار بھی ہو یہ وہی کھانا کھلانے والی صورت سے جڑے ہوئے ہیں خیال کریں ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار بھی ہو او مسکینا زا متربہ یا ایسے مسکین کو جو بہت بدحال ہو جو بہت بدحال ہو اب یتیم بچوں کا خیال لکھنا ہر ایک اس ذمہ داری کو نہیں لیتا ہے ہر ایک بھاگتا ہے اس سے اب ان بچوں کی ماں چلی جاتی ہے باپ چلا گیا بے آسرا ہوتے ہیں ان پر آگے بڑھ کے ہاتھ رکھنا بہت بڑا عمل ہے بہت ہی بڑا عمل ہے یا وہ بچارہ مسکین جو بدحال ہے تو اس کے کپڑوں کو ہلیے کو دیکھ کر ہر آدمی اس سے دور بھاگتا ہے تو ایسوں کے کھانے پینے کا ضروریات کا خیال لکھنا سُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا لکھے تیسرا عمل پھر اگر یہ ہو جائے ایمان والوں میں سے پھر اگر یہ ہو جائے ایمان والوں میں سے ایمان بھی لے آئے وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ لکھیں بریکٹ میں چوتھا عمل وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والا ہو وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرِ لکھے پانچوہ عمل اور ایک دوسرے کو رحمدلی کی ترغیب دینے والا ہو اور ایک دوسرے کو رحمدلی کی ترغیب دینے والا ہو سمجھ گئے تو یہ پانچ عمال ہو گئے ریاضت کے پانچ عمال اب فرمایا اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْمَئِمَنَا اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْمَئِمَنَا یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے بریکٹ میں لکھے یعنی جنتی وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اصحاب المشعمہ یہی لوگ ہیں بائیں طرف والے الٹی طرف والے یہی لوگ ہیں بائیں طرف والے بریکٹ میں لکھے یعنی جہنمی عَلَيْهِمْ نَارُمْ مُؤْصَدَةً ان پر ایسی آگ ہوگی جو بند کی ہوئی ہوگی ان پر ایسی آگ ہوگی مُؤْصَدَةً جو کیا ہوگی بند کی ہوئی آگ بند ہو جائے گی اگر کھلی جگہ میں آگ ہو تو انسان دائیں بائیں بھاگ سکتا ہے لیکن جب بند کر کے اس کو آگ لگا دی جائے تو کیا بزرے گی ٹھیک ہے تو یہ صورت البلد تھی الحمدللہ مکمل ہو گئی اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ